سر میاں سر امریک صاحب گزارش یہ ہے کہ سستی روٹی پہ بھی بات ہوئی انڈسٹریل زون پہ بھی بات ہوئی اب میری بات آپ نے سننی ہے جتنا آپ نے ٹائم دی ہے نا مجھے بھی اتناک دے دیں تاکہ میں صرف بات کرلوں اس کے بعد ان کا حق ہے وہ جو مرضی بولیں ریکویسٹ یہ ہے کہ سستی روٹی وزیراعظم کو جو ہی ایک دم یاد آگیا بھائی سستی روٹی یہ سندھ نہیں ہے یہاں پر چھے روپے کی روٹی ہے ایک بات میں انڈسٹریل کا منسٹر ہوں پرائیس میں دیکھتا ہوں اس کی ایک بات میں نے پرائیم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ گیس کا جو پہلا ٹیرف تھا اس پہ واپس کر دیا جائے مجھے آسانی ہو جائے گی ادرویز میں آٹھے پہ سبسیڈیز کر کے تو ادھر سے کرنا پڑے گا تو فیڈرل اپنا حصہ ڈالے تو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے اوپر صرف تندور کے اوپر جو ہے وہ گیس کا ٹیرف جو ہے وہ واپس کیا ہے تاکہ تندوروں کو جتنے بھی پانچ ہزار تندور ہیں ان کو سستی گیس دی جا سکے ایک بات روٹی آج بھی چھ روپے کی ہے مریم اورنگزی صاحب نے کہا تھا کل شاید کامران کے پروگرام میں بھی ایک ایم این اے صاحب نے کہا جو صاحب کا ہے تو اسی وقت تندور سے پتا کیا گیا مختلف تو چھ روپے کی روٹی ہے یہ آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے اگلی جو کائرہ صاحب نے بنایا ہے کہ آپ نے کونسی انڈسٹری ایڈ سٹیٹ بنائی ہے وہ ذرا تھوڑا سا مجھے بتا دیں کارہ صاحب آپ تو پنجاب کے ہیں آپ مجھے بتا دیں آپ نے اور نون لیگ نے پنجاب کے اندر کونسی ایک انڈسٹری ایڈ سٹیٹ بنائی ہے سندر کس نے بنائی جب میں پہلے وزیر تھا اس وقت بنی تھی ملتان والی انڈسٹری ایڈ سٹیٹ کس نے بنائی جب میں وزیر تھا پہلے فیصلہ بات والی انڈسٹری ایڈ سٹیٹ کس نے بنائی جب دوزار آٹھ میں ہم ساتھ میں جا رہے تھے اس وقت بنائی اگلی بات نون لیگ نے ایک انڈسٹری ایڈ سٹیٹ بنائی وہ انڈسٹری ایڈ سٹیٹ تھی یہ والی کیپ کاف لیگ کیا کائید اعظم اپیرل پارک جو کہ سنیے سنیے اب سر وہ کاف لیگ والی مثال کائید اعظم اپیرل پارک دوزار چہتا میں خورم صاحب اکٹھے جو ہیں نہیں نہیں میں ایک اور گزارش کروں یہ سب میں نے آپ کی ذات کو اعتراض نہیں کیا میں نے آپ کی حکومت کے ایک ساتھ میں پوچھا ہے اگر بنائی ہے تو بتا دیجئے صرف یہ پوچھا ہے بس سر سن تو لینا اب میں بتا دیتا ہوں کون سی بنائی ہے جی بالکل کائید اعظم اپیرل پارک سن دوزار چودہ کے اندر نون لیگ نے نون لیگ نے اس کو ایک انڈسٹری ایڈ سٹیٹ بنانے کا سوچا آج تک سوائے چند گز کی دیوار کے وہاں پر کچھ نہیں ہوا وہ انڈسٹری ایڈ سٹیٹ ہم بنا رہے ہیں اب اگلی بات ویہاڑی رحیم یار خان اور بھلوال کے اندر تین انڈسٹری ایڈ سٹیٹ کو سپیشل ایکنومک زون اب آکے میں نے ڈیکلیئر کیا ہے آج سے دس ماہ پہلے پندرہ ڈسمبر سن دوزار اٹھارہ اور اس کو بنا کے پرائم منسٹر پاکستان بورڈ آف انویسمنٹ اسلام آباد جو فیڈرل کا ہے اس میں بھیجا ہے میان اسلام اکبال صاحب تھوڑا سا میرا اعتراض ہے آپ سے رک جائیے یار نہیں رک جائیے